بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یا ایب المرسلین وعلا آلہی وآصحابہی الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اجها الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَعْزَ فَوْزًا عَزِيمًا صدق اللہ العظیم اسوالات والسلام علیکہ یا رسول اللہ اسوالات والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسوالات والسلام علیکہ یا نبی اللہ اسوالات والسلام علیکہ یا نور اللہ وَعِلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ اسواللہ تعالی علیکہ وسلم میرے پیارے آقا اسواللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں طویل عرصے کی غیر حاضری کے بعد آج ہفتواری اجتماع میں مجھے شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رعوف الرحیم علیہ التحیت والتسلیم کی صدق و طفیل ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو ہم سب کے لئے گناہوں کا کفارہ بنائے میرے پیارے آقا اسواللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں کم و بیش چار ہفتے تک میں امریکہ کے دورے پر تھا اور وہاں معاشرتی زندگی کی مطالق اور لوگوں کے حالات سے مطالق جب میں نے واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کی تو ایک چیز اُبھر کر سامنے آئی اور وہ یہ تھی کہ وہاں پر کم و بیش طلاق کا ریشو 40% کے قریب قریب ہو چکا ہے ایک شادی کی تقریب میں میں پہنچا تو لڑکی کے والد نے مجھ سے جو دعا کی گزارش کی وہ دعا یہ تھی کہ حضرت دعا کریں کہ میری بچی کا گھر بسا رہے یعنی اب سچویشن ایسی بن چکی ہے کہ بچیاں اگر بن بیائی ہیں تو بھی ٹینشن اور بچیوں کی شادی ہو جائے تو گھر چلے گا یا نہیں چلے گا یہ بھی ایک ٹینشن ہے اور اس ملک کے اندر یعنی ہندوستان کی سرزمین پر بھی آپ دیکھیں تو سوشل ایکٹیوٹیز کے اندر جو لوگ انوالو ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آج معاشرے کے اندر طلاق کا ماملہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے میں نے بہت غور کیا کہ طلاق کا ریزن کیا ہوتا ہے یا اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں تو بہت سارے اسباب میرے سامنے آئے تو ان میں سے زیادہ تر اسباب ایسے تھے کہ اس کا حل اللہ نے قرآن مقدس میں رکھا ہے ایسا کوئی سبب نہیں زیادہ تر کہ جس کا حل صرف طلاق ہو بلکہ قرآن مقدس میں میرے کریم نے جو آج کل گھرے لو حالات ہیں مرد کی طرف سے یا عورت کی طرف سے جس قسم کا رویہ اور جس قسم کے حالات کیجیٹ ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں ان کا حل اللہ رب العزت جلل جلالہو نے قرآن مقدس میں رکھا ہے اسی لئے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کا موضوع طلاق کے اسباب اور اس کے حل کے سلسلے میں منتخب کیا جائے تاکہ گھر اجڑنے سے بچ جائیں میرے پیارے آقاس اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سورہ احزاب کی جس آجت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا اس آج کریمہ کو خطبہ نکاہ میں ہر قاضی تلاوت کرتا ہے شومی قسمت سننے والے نہ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں کہ اس آجت کا معنی کیا ہوگا آج بلکل ہمتن گوش ہو کر نہائیتی توجہ کے ساتھ آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور جو بھی آیات سولیوشن کے طور پر آپ کے سامنے پیش کی جائیں آپ میں سے جتنے حضرات یہاں پر میریڈ ہیں یا جتنے پوری دنیا کے اندر سن رہے ہیں انہیں کسی اور کے طریقے کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں انہیں قرآن کو فالو کرنا ہے اور مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو فالو کرنا ہے اللہ رب العزت جل جلالہ نے انشاءت فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو یہ خطبہ نکاہ میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے اور یہ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس آیت کی تلاوت کرنا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو یہاں تک تو سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے لیکن اس کے بعد جو پروردگار جل جلالہ نے فرمایا یہ معاشرتی زندگی خاندانی زندگی میابیوی کی زندگی میں اس چیز کا بہت اہم رول ہے جو قرآن نے کہا اگر اس پر عمل کیا جائے تو معاملہ بن جائے گا اور جو قرآن نے کہا اس پر عمل نہ کیا جائے تو معاملہ بگڑ جائے گا قرآن نے کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو خاندانی چپکلیش کی وجہ جو ہوتی ہے نا وہ ٹیڑی بات کی وجہ سے ہوتی ہے بات بنانے کی وجہ سے ہوتی ہے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں بیوی کہتی ہے کہ نہیں میری غلطی نہیں ہے اب شوہر کہتا ہے کہ نہیں تمہاری غلطی ہے اب یہ دونوں کے درمیان جو تکراؤ کی صورت آتی ہے اور اس نے پھر بات بڑھتے بڑھتے بہت دور تک نکل جاتی ہے اب یہاں قرآن نے جو کہا سیدھی بات کہو تو اگر کوئی سیدھی بات کہہ دے جیسے مثال کے طور پر ساس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تمہاری بیوی نے یہ غلطی کی ہے اور بیوی نے واقعی غلطی کی ہے لیکن غلطی کا اعتراض کرنے کی بجائے وہ بات بناتی ہے سیدھی بات نہیں کہتی ہے تو قرآن کہتا ہے سیدھی بات کہو اے میرے کریم کہیں سیدھی بات کہنے سے معاملہ خراب تو نہیں ہو جائے گا تو قرآن کہتا ہے نہیں وَقُولُ قَوْلًا صدیدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ تم سیدھی بات کہو گے اللہ تمہارے اعمال کو سوار دے گا یعنی سیدھی بات کہنے پر اعمال سوارنے کی ذمہ داری قدرت دے گی اب اگر سیدھی بات کہنے پر قرآن نے جب یہ واضح لفظوں میں فرما دیا کہ اللہ تمہارے اعمال کو سوار دے گا تو اب جو غلط چیز ہو جگی تھی مثال کے طور پر ساس کو کچھ کہہ دیا تھا ننن کو کچھ کہہ دیا تھا شوہر کو کچھ کہہ دیا تھا اب اعتراف اس نے کر لیا تو اب جن کی حق تلفی کی گئی یا جن کو برا بھلا کہا گیا تو کیا اس اقرار سے وہ گناہ معاف ہوگا تو میرے قریب نے فرمایا وَا يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اگر تم سیدھی بات کہو گے نا تمہارے حالات بھی سوار دیے جائیں گے اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے اور پھر بڑی پیاری بات قرآن نے کہنی وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَعْزَ فَوْزَنَ عَزِيمًا جو اللہ اور اس کے رسول کی اتعاد کرے بے شک اللہ اسے بڑی کامیابی بھی عطا فرما دے گا یہ آیت در حقیقت سوسائیٹی کو جوڑنے کے لیے ہے حالات کو سوارنے کے لیے ہے معاشرتی زندگی کو بیلنس کرنے کے لیے اس لیے کہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے ایک سچ چھپانے کے لیے اگر آدمی ایک جھوٹ بولتا ہے تو پھر اسے ایک جھوٹ پر اکتفا نہیں کرنا پڑتا اسے جھوٹ پر جھوٹ بولنا پڑتا ہے نتیجہ تن فیمیلی میں اس پر کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے اور وہ قابل اعتماد نہیں رہتا اس لیے قرآن نے کہا سیدھی بات کہو میرے پیارے آقا اسفاللہ اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب یہ ابتدائی بات کے بعد میں فیمیلی کے اندر پیدا ہونے والے پروبلیمز کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں کہ آج طلاق کیوں واقع ہو رہی ہے آج کے مورڈن ماحول کے اندر اور ویشتن کلچر کے اندر ہوتا یہ ہے کمبائن شادی کا پروگرام لڑکے لڑکی مرد عورت اسٹیج کے اوپر دولہ دولن اس سے ملنے والے بے ہجاب و بے پردگی کے ساتھ سب مل رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک مرد اپنی بیوی کا انٹروڈکشن اپنے دوست سے کراتا ہے یہ میری بیوی ہے ایک دوسرے کے نمبر ایکسچینج ہوتے ہیں اور اگر اس پر روکا جائے تو یہ کہا جاتا ہے نہیں نہیں مجھے تو میرے دوست پر کانفیڈنس ہے میری بیوی پر کانفیڈنس ہے اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے بعد میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر سے ہمدردی کی بجائے اپنے دکھ بڑے معاملات شوہر کے دوست کو سنائے جاتے ہیں اور پھر وہیں سے معاملہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے اسے ذہن میں رکھیں سب سے پہلا ریزن اختلاف غیر سے رابطہ قائم کرنا یا کروانا وہیں سے آگ بھڑکنی شروع ہوتی ہے اب اگر آج کی سیچویشن میں کوئی یہ کہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا تو میں قرآن کی ایک آیت اور اس کا شان نزول آپ کے سامنے پیچ کرتا ہوں اس سے دنیا کا ہر مسلمان سبق سیکھے اور عمل کرنے کی کوشش کرے مجھے یہ بتائیے صحابہ اکرام علیہ مرزوان کی جماعت کتنی عظیم جماعت دو صحابہ میں بہت گہری دوستی تھی ایک صحابی میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے تو انہوں نے اپنے دوست سے فرمایا میرے دوست میں میدان جنگ میں جا رہا ہوں اور میرے گھر کے بہت سارے کام کاج جو میں انجام دیا کرتا تھا تم میرے بہت کلوز فرینڈ ہو بہت قریبی دوست ہو تو ذرا پلیز اس چیز کا خیال کرنا کہ میرے گھر ذرا جا کر کے تمہاری بھابی سے پوچھ لیا کرنا کوئی ضرورت ہو تو ذرا ان کا کام پورا کر دیا کرنا وہ صحابی ان کے گھر جاتے جب کبھی کوئی ضرورت پیش آتی وہ ضرورت پوری کرتے بازار سے کچھ لانا ہے لا کر دے دیتے یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس سلسلے کے اندر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس عورت کو کوئی ضرورت پیش آئی کچھ چیز لانے کی اور وہ صحابی ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے رقم وہ صحابی کے ہاتھ میں دی اس میں اتفاق سے ان کا ہاتھ تھوڑا سا کھل گیا تو وہ جو صحابی کے دوست تھے نفس اور شیطان نے تھوڑا سا ورگل آیا اور ان سے یہ غلطی ہو گئی کہ اس عورت کا ہاتھ انہوں نے چوم لیا لیکن اس کے بعد احساس ندامت شرمندگی خیامت کے حوالے سے اللہ کا در ان کے دل میں اتنا پیدا ہوا کہ لرسنے لگے کاپنے لگے اور پھر اس کے بعد وہ شہر چھوڑ کر پہاڑ میں جا کر کے بیٹھ گئے اور روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے رہے میں اپنے ساتھی کو کیا مو دکھاؤں گا اور میں نے اس کی امانت میں کتنی بڑی خیانت کی وہ صحابی جنگ سے لوٹے گھر پہنچے بیوی سے پوچھا سب خیریت تو ہے کہا ہاں الحمدللہ پھر پوچھا میرا دوست تو تمہارے یہاں آنا جانا کرتا تھا نا خیال تو رکھتا تھا انہوں نے کہا کچھ دنوں سے وہ نہیں آ رہے ہیں کہا وہ نظر بھی نہیں آ رہے کہاں ہے تو ان کی اہلیہ نے سارا واقعہ ان کے سامنے سنایا وہ اپنے دوست کی تلاش میں نکلے تلاش کرتے کرتے غار تک پہنچے دیکھا دوست کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے دوست نے اپنے صحابی کو دیکھا اپنے دوست کو دیکھا شرمندہ ہوئے نادم ہوئے اور کہا میرے بھائی مجھے معاف کر دو کہا تمہارا ہمارا جو معاملہ ہے یہ اب ہمارا تمہارا نہیں اب حضور کی بارگاہ میں چلیں گے اور اس معاملے کا حضور جو فیصلہ فرمائیں وہی ہمارا فیصلہ ہوگا دونوں آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہیں بے گست پناہ میں یہ واقعہ پیش کیا گیا اس سے پہلے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے وہی یہ الہی کا رضول ہو گیا اور جو آیت کریمہ نازل ہوئی اسے غور سے سنیں اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا والذین اذا فعلو فاہشتا او ظلمو انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہیم ومن یغفروا الذنوب الا اللہ ولم یصدوا علی ما فعلو وهم یعلمون اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کریں کوئی بے حیائی کا کام ہو گیا یا اپنی جان پر ظلم ہو گیا اس کے بعد کیا کرے اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہے اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہے اور گناہ کون بخشنے والا ہے اللہ بخشنے والا ہے اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر کے اڑ نہ جائیں اب یہاں توجہ چاہے کونسا گناہ معاف ہوگا جو گناہ سرزد ہوا اس گناہ پر اڑ نہ جائیں یعنی اب آپ دیکھیں کہ گناہ تو ہو گیا اب اس پر اڑ اس طریقے سے گئے کہ اب ریگیولر گناہ کی طرف توجہ مائل ہو گئی نہیں نہیں گناہ ہو گیا لیکن گناہ کے بعد احساسِ گناہ بھی ہوا اللہ کا ذکر بھی کیا اور اللہ کی بارگاہ میں بخصرک کی بھی بھی مانگی تو اعلان آ گیا کون ہے گناہوں کو معاف کرنے والا سوائے اللہ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیے کریمہ نازل ہوئی اور یہ سنائی گئی تو رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے ان کو معاف کر دیا اور ایک دوسرے بغلگیر ہو گئے لیکن اس کے بعد سے پھر گھر کے آنے جانے کا سسٹم نہیں سوال پوچھنا چاہتا بیٹھ جائیں آپ وہی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں وہی پر ایک مطبع درشری پڑھیں اللہم اسولی علیہ سجدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہی الكرام و ابنہی الكریم و باریک و سلم صلاتا وسلاما علیہ کا یا سجدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب آپ دیکھیں ان جیسی مقدس جماعت کون بھی ہو سکتی ہے جب وہاں خطا کا امکان پایا جاتا ہے اور وہ بھی اتنی باپردار رہنے کے بعد بھی ان کے ساتھ یہ چیز ہو سکتی ہے تو جو عورتیں آج دپٹے کی چھٹی کر کے بیٹھی ہیں جس مکم کی نمائش کرتی نظر آتی ہیں اور لوگ اپنی بیویوں کو اپنے دوست سے ملا کے حضر آتے ہیں کیا جواب دو کہ کل بروز قیامت احکم الحاکمین کو اور یہی وجہ بنتی ہے کہ آج طلاق تک نوبت بہت جاتی ہے اور اسی خلق ملک کی وجہ سے آج بہت سارے گھر ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں آج بامبے کی سرزمین پر بھی بہت سارے ایسے گھر ہیں اور بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جن کا معاملہ کسی طریقے کا ہے کہ کسی کے دوست کے ساتھ کوئی اور چلی گئے کسی کے دوست کے ساتھ کوئی اور چلی گئے تو طلاق کیا سباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ مرد کے ساتھ عورت کی دوستی عورت کے ساتھ مرد کی دوستی یعنی اجنبیہ کے ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے زیبانوں آپ قرآن مقدس کی روشنی کے اندر یہ اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے کہ اللہ عز و جل نے رشتے کو نبھانے کے لیے یہ بھی قانون اتا فرما دیا کہ کسی بھی دوست کے ساتھ اپنی بیوی کے روابط یا اپنی بیوی سے متعلق اس کو فری کرنا یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اب آئیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں دوسری باتوں کی طرف آئیں طلاق کا ایک سبب یہ بھی ہے بد گمانی اور بد گمانی کی وجہ سے کبھی کبھی بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے مرد کو شوہر پر شک شوہر کو مرد پر شک اور آج کے واتس ایپ اور فیس بوک اور ایمیل اور ٹویٹر کی وجہ سے تو یہ شک مختگی میں بدلتا جاتا ہے اور آج بھی بہت سارے بے غیرت مردے سے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ ان کی بیوی کے روابی اور فرینشپ دوسروں کے ساتھ ہے لیکن وہ کچھ اس لیے نہیں کہتے کہ وہ بھی کسی کے ساتھ دوستی بنائے بیٹھے ہیں قرآن مقدس میں اللہ عز و جلل نے واضح لفظوں میں فرمایا اجتنبو کثیرا من ازول اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو کسی کے بارے میں بہت گمان کرنے سے بچو اور قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا اِنَّا بَعْبَزْوَنِّ اِسْمُنِّ بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے اس لیے یاد رکھیں اسلام بڑ گمانی کے مطالب پہرا بکھا رہا ہے اور باز گمان کو اسلام جو ہے وہ گناہ بتا رہا ہے آج کے مِسْ اَنْدْرِسْتِنْنِنگ کیلئے ٹھوتی ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو بتاؤں عورت اپنے موبائل کا پاسورڈ اپنے شوہر کو نہیں بتاتی شوہر اپنا نہیں بتاتا مرد اپنا موبائل چھپا کے رکھتا ہے شوہر اپنا موبائل چھپا کے رکھتا ہے دونوں لوگ کر کے رکھتے ہیں کے میسیج پڑھنا سکیں اور یہی سے شک جنم لیتا ہے یہی سے شک کیریٹ ہوتا ہے اس لیے قرآن مقدس اور آحادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشتی میں اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی چیز عورت کے لیے مرد سے چھپانا یہ مناسب نہیں ہے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے بدگمانی کیریٹ ہو مثال کے طور پر اب آپ سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی آقای کریم رعوف الرحیم علیہ تحییت و تسلیم اپنی زوجہ کے ساتھ ام المؤمنین کے ساتھ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے جا رہے تھے توجہ چاہوں گا تشریف لے جا رہے تھے ایک صحابی نے حضور کو سلام کیا اور پھر سرکار نے سلام کا جواب دیا اور حضور نکل گئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے آگے جا کر پھر پلٹ کر آئے اور وہ صحابی کو حضور نے بھلایا توجہ چاہوں گا حضور نے بھلایا اور فرمایا اے میرے صحابی یہ جو میرے ساتھ ہے نے یہ میری بیوی ہے میرے ساتھ جو ہے نے یہ میری بیوی ہے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی جہاں سے کریٹ ہو سرکار نے وہاں پر بھی قدگن لگا دی کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ تم کوئی ایسا کام کرو جو نے بدگمانی پیدا ہو اسے فورا کلیر کر دو تو تم اپنا وارسیپ اور اپنا میسیج چھو چھپاتے ہو کہ بدگمانی پیدا ہو کلیر کرو کلیر کرو دے تو ہاتھ میں کہ جو دیکھنا ہو دیکھ لو لیکن نہیں دیکھاتے مطلب تمہارے اندر چوری موجود ہے اور پھر یہ بات آگے بڑھ بڑھ کر کے طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے یہاں ایک بات پھر میں ارز کروں گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں خبردار 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 سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ رکھو کہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں ارشاد فرماتے ہیں تنہا مرد اور تنہا عورت کا کسی جگہ پر رہنا اجنبی کا کوئی اجنبی عورت ہے یا لڑکی ہے اس کے ساتھ کوئی اجنبی لڑکا یا لڑکی ہے تنہا دونوں کسی ایک جگہ پر فرماتے ہیں ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے اس لیے اجنبی کے ساتھ پرائیویسی کے حوالے سے سرکار نے بھی مناسر ہوا اور صحابہ کرام علیہ مدردوان کے انشادات بھی اس کے سلسلے میں موجود ہیں اب ہم دیکھیں کہ آج سیچویشن کیا ہے اب یہاں میں تھوڑی سی بات آگے پڑھاتے ہوئے مردوں کی غلطیوں کی طرف پہلے توجہ مبضل کراؤں آج ہمارے بھائیوں کا حال یہ ہے کہ دوست کی بیوی سے بڑی ہسی مد آپ کے ساتھ بات کریں گے اور اپنی بیوی کی طرف دیکھیں گے اور پھر دنکے کی چھوٹ پر کہیں گے یار میں تو بھاؤ بھاؤ نہیں دیتا ہوں میری بیوی کو کون جنجٹ ماری میں پڑھے اور سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں یہ اچھا کام کر رہے ہیں یہ اچھا کام نہیں یہ خلاف سنت ہے ایک عورت لکھ سکتے ہو نوٹ کر سکتے ہو تو نوٹ کر لو ایک عورت اپنے شوہر سے خاص طور پر تین چیزوں کی طلب رکھتی ہے اور تین چیزوں کی خواہش من ہوتی ہے نمبر ایک تحفظ پروٹیکشن کہ شوہر اسے پروٹیکشن عطا کرے وہ چاہتی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو سوہر میرے سامنے کھڑا ہو میری حقاظت کے لئے کھڑا ہو میرا سپورٹی بن کے کھڑا ہو خود ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہی تھی تھوڑی سی آواز تھوڑی کی ادبر بڑے اپنی بیٹی کی طرف حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف قریب تھا کہ انہیں زند و کوپ کرتے حضور نے انہیں اپنے پیچھے چھپا چھپا یہ ہے پروٹیکشن سرکار نے اپنی بیوی کو اپنے پیچھے چھپا لیا اور پروٹیکشن فراہر کیا وہ یا حضور یہ بتا رہے ہیں ایک شوہر اپنی بیوی کا سب سے بڑا محافظ ہوا کرتا ہے تو ایک عورت اپنے شوہر سے جس چیز کی سب سے زیادہ تمنہ رکھتی ہے وہ پروٹیکشن تحفظ دوسری چیز اٹینشن توجہ وہ چاہتی ہے کہ شوہر اس کی طرف توجہ دے وہ چاہتی ہے کہ شوہر اس کی طرف توجہ دے لیکن میاں کی توجہ تو کہیں اور ہوتی ہے آئے پیپر پڑھنے میں لگ گئے وارسپ کرنے میں لگ گئے ٹی وی دیکھنے میں لگ گئے بیوی کی طرف دیکھنے کا خیال بھی نہیں اور بات کرنے کا بھی خیال نہیں یہ دیکھیں یہیں سے پرابلم شروع ہوتے ہیں اس طرف کو توجہ دے نتیجہ پن بیوی کی توجہ بٹ جاتی ہے اور کبھی ماں سے زیادہ بات کرنے لگ جاتی ہے کبھی بھائی سے زیادہ بات کرنے لگ جاتی اور پھر میاں گھر میں انٹری کی اور دیکھا بیوی بیزی ہے تو ڈانٹنے لگ گئے کہ آپ نے کیا غلطی کی آپ متوجہ نہیں ہوئے آپ اپنی بیوی پر توجہ کیوں نہیں تھی آپ گھر پہنچ تے اس کی طرف متوجہ ہوتے خیریت دریاف کرتے ارے رسول اگرامی وقاق صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی کی اگرامی لیکن میرے آقا صلی اللہ وآلہ 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 کی عادت کریمہ تھی کہ روزانہ آسر کی نماز کے بعد اپنی ساری بیویوں کے گھر پر جا کر حضور سب کی خیریت دریاف کر دے تھے یہ سرکار کی عادت کریمہ تھی اٹینشن ارے اس سے زیادہ اٹینشن کے حوالے سے اور کیا ہوتا ہے کہ مصطفی جان رحمت صلی اللہ وآلہ نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے موں میں حلال کا لقمہ رکھے اس پر اللہ صدقے کا سوا بتا فرماتا ہے یعنی کھانے کے لیے بیٹھا ہے تو خود ہی کے پیٹ بھرنے میں نہ لگا رہے وہ کھاتے ہوئے بھی اپنی بیوی پر متوجہ ہو کر اگر بیوی کے موں میں اس نے لقمہ رکھ رکھ مولا اُس صدقے کا سوا بتا فرماتا ہے اور یہاں تو دال میں نمک زیادہ ہو گئی تو جگڑا نمک زیادہ ہو گیا تو جگڑا تجھے پکانا نہیں آتا تیرے ماں باپ نے نہیں سکھایا یہی ساری چیزیں ہوتی ہے آپ مرد ہو اللہ نے آپ کو سرپرس بنایا ہے حاکر بنایا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پروٹیکشن فراہم کریں آپ اٹینشن رہیں اس کی ضروریات کے بارے میں اور ظاہر سی بات ہے کہ جب مرد کی طرف سے عورت کی طرف اٹینشن رہے گا مرد اپنی بیوی کی طرف متوجہ رہے گا اس کی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کا خیال کرے گا پھر وہ عورت کبھی زندگی میں طلاق کا نہ مطالبہ کر سکتی ہے اور نہ کبھی وہ عورت زندگی کے اندر جدائی کو پرداشت کر سکتی ہے اب متوجہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے بیوی کے سونے کا وقت تو تب میاں گھر میں انٹری کریں گے اب اسے بچاری کو اپتو بمبی کی سیچویشن تو آپ سب جانتے بتانے کی ضرورت نہیں یہ بڑے فارم تیار کرنا پریس کرنا ناشتہ دینا اور اسی پر اکتفانی میاں سوئے ہیں اور یہ جا کر بس اسٹوپ پر بچے کو چھوڑنے کے لئے بھی جائیں فیس کا مسئلہ ہو تو بیوی جائے پھر بیچاری وہاں سے آئے کچھ تھوڑا سا آرام کرے نہ کرے تو میاں وہ کس سے بات کرے گی جب آپ اس سے بات کرنے کے لئے تیار نہیں جب آپ اس کو وقت دینے کے لئے تیار نہیں تو وہ اپنی بیتہ سنائے گی کسے وہ بات کرے گی کسے وہ اپنا غم شیئر کسے کرے گی تو طلاق کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ مرد اپنی بیوی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے چنانچہ چنانچہ بہت ساری بیویوں کا دماغ اس سے خراب ہو جاتا ہے وہ ڈشٹم ہو جاتی ہے نتیجتا وہ ادھر ادھر کہیں بھی بات کرنے میں اپنا وقت ضائع کر دیتی اور پھر سن لو اس لا پروائی کا نتیجہ کیا کہ پھر شوہر سے بات کرنا ہی اچھا نہیں لگتا پھر اچھا نہیں لگتا لیکن اگر کوئی اپنی بیوی سے ہم کلام ہوتا رہے اس سے خیریت پشتا رہے اس کی ضروریات کا خیال کرتا رہے تو یہ بات آپ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ وہ عورت مسلح پر اپنے شوہر کے لئے دراز کی عمر بالخیر کی دعا بھی کرے گی اور یہ بھی ہو گا کہ وہ اپنے شوہر کے بغیر جینا پسند بھی نہیں کرے گی تو دو چیزیں ہوئیں پروٹیکشن اٹینشن اور تیسری چیز اپریشیشن ہوسلا اوزائی اس کی تعریف کرو یہ نہیں کہ اس کے سامنے کو تو کالی کلوٹی اس کو دیکھ یہ نہیں یہ فیکٹ میں جو اس لئے کہ میں ٹاپک لے کے چل رہا ہوں تو میں ریزن بتاؤں گا آپ کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صرف آنا اور خود اپنی شخص اور اپنی عادت اور اپنے حلیے کو نہیں دیکھتا اور تمنا کرتے اسے کوئی ہور مل جائے کبھی بیوی کی تعریف نہیں اپریشیشن نام کی کوئی چیز نہیں اور عورت چاہتی ہے کہ اس کی تعریف کرو ارے نادانوں جھوٹی تعریف بھی اگر کرتے ہو تو اس کو بھی شریعت نے اجازت دی ہے رشتہ نہیں بھانا ہے آپ نے وعدہ کیا ہے آپ نے قمول 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 کہہ کر اس کی زندگی بھر کے نام و لفتے کی زمدار ہی ہے آپ اس کی تعریف کرو کبھی کھانے کی تعریف آپ نے کر دی کبھی اس کی خوبصورتی کی تعریف آپ نے کر دی کبھی اس کے گھر کے سمارنے کی تعریف آپ نے کر دی کبھی بچوں کے تربیت کے حوالے سے آپ نے تعریف کر دی آپ اس کی حوصلہ افضائی کرتے چلے جاؤ وہ کبھی ایسا سے کم طریق شکار نہیں ہوگی اور نتیجہ تن نتیجہ تن گھر رش کے جنت بنے گا اور یہ بھی یاد رکھیں گھر کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے گھر کیا ہے دا کی قسم جس طریقے سے اللہ کا گھر سکون کی جگہ ہے ایسے قرآن نے یہ بھی کہا اللہ نے تمہارے گھر کو بھی سکون کی جگہ پڑا ہے گھر بھی سکون کی جگہ ہے کہ تم گھر میں جاؤ تو تمہیں سکون ملے لیکن اب تو گھر میں جنگ ہی جنگ چلتی کہا سکون رہ گیا کہا سکون نے مجھے بتائی ہر گھر میں آگ لگی پڑی شوہر آیا تو بیوی بیمار بن گئی اور گیا تو ٹی وی کھول کے بیٹھ گئی یہ سب کیوں ہو رہا ہے وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے پر توجہ نہیں دے رہے دونوں ایک دوسرے کے بارے میں مطمئن نہیں ہیں دونوں کی سوچ جدا ہے دونوں کی فکر جدا ہے اور بیوی یہ سوچ تھی کہ کاش مجھے ایسا ملتا اور شوہر یہ سوچ تا ہے کہ کاش مجھے ایسی ملتی ارے بابا جو مل گئی وہ تمہاری قسمت میں لکھی تھی جو مل گیا وہ تمہاری قسمت میں لکھا تھا اب دونوں خوشحالی کے ساتھ اپنی زندگی گزار تو یہ تین چیزوں کا شادی شدہ لوگ خیال کریں protection attention appreciation سمجھ گئے نہیں میرے پیارے آقص اللہ تعالی علی وسلم کے پیارے دیوان اب آئی ایک اور بات کہ شادی ہو گئی اور جب شادی کیے تھے تب غریب تھے کوئی لڑکی نہیں دیتا تھا لیکن ہو گئی شادی بڑی مشکل سے ایک لڑکی مل گئی شادی ہو گئی اب شادی کے بعد دولت آگئی شہرت آگئی عزت آگئی تو اب بیوی میں عیب نظر لگا ماں باپ نے کر دیا تھا مجھے تو ایک سے ایک پڑی لکھی مل جائے گی اسے بھی قرآن نے بڑے پیارے لفظوں میں اس کا حل فرمایا ہے اللہ عزب جل نے فرمایا ہو سکتا ہے کوئی جاہل عورت ہو اس کے پاس تمیز نہ ہو بات کرنے کا ڈھنگ نہ بڑی پڑی لکھی ہو ہائیلی کولی فائی ہو خوبصورت ہو پہننے اورنے کا ڈھنگ ہو یہ ساری چیزے ہو اور تم اسے دیکھنے کے بعد یہ کوئی میری بیوی تو کہیں تعریف کرانے کے لائق نہیں میں کس کو بتاؤ کہ یہ میری بیوی یہ آیت جاہی ہے یہ فیلنگ ہوتی ہے اور اس کا انجام طلاق تک پہنچ جاتا ہے اس کا حل قرآن نے کیا بتا یا پڑھو قرآن سمجھو اللہ رب العز جل جلال نے ارشاد فرمایا وعاشر هن بالمعروف فإن کر تم هن فعسا ان تقرہ شیعہ ویجعل اللہ ہوں فی خیر کثیر اللہ ارشاد فرماتا ہے اور ان سے اچھا برداؤ کرو کس سے بی بی سے کیسا برداؤ کرو بولو بھائی اچھا برداؤ کرو یہ کون کہہ رہا ہے اللہ فرما رہا ہے کیسا برداؤ کرو اچھا برداؤ کرو اور اب آپ کو جو چیز بری لگتی ہے نا قرآن لے اس کا علاج اللہ ارشاد فرماتا ہے پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئے شادی تو ہو گئی اب تمہیں پسند نہیں قربان جائیے میرے کریم کی عظمت پر تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں نہ پسند ہو اور اللہ اس میں تمہارے لیے بھلائی رکھے یعنی تمہیں وہ پسند تو نہیں ہے لیکن اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے اب اس پر جو مفسرین نے فرمایا اسے سنی مفسرین فرماتے ہیں جو بیوی تمہیں پسند نہیں لیکن ہو سکتا ہے اسی کے ذریعہ اللہ نے تمہاری روزی رکھی ہو اسی کے بطن سے تمہارے لیے ایسی اولاد رکھی ہو جو تمہاری نجار کا ذریعہ بن جائے تو تم تو شکل و صورت دیکھ رہے ہو لیکن مولا اس کے اندر تمہارے لیے بھلائی کو دیکھ رہا ہے اس پہلو کو ذہن میں رکھیں نوجوانوں سے خاص طور پر میں ارز کروں گا شادی شدہ لوگوں سے خاص پر پر ارز کروں گا کہ اس پہلو کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ نے اس کے اندر کیا بھلائی رکھی اب بد عقیدوں کے عقیدے کی بھی تھوڑی سی دھجیاں اڑاتے میں کچھ ارز کروں جو ماز اللہ یہ کہتے کہ حضور کی وجہ سے کچھ نہیں ملتا سرکار کی وسیلے سے کچھ نہیں ملتا خدا کی قسم سنو ایک صحابی حضور کے پاس حاضر ارز کرتے ہیں حضور میں تنگ دست ہوں تنگ دست ہوں سرکار کچھ علاج فرمائے آقا نے ارشاد فرمایا شادی کر لو وہ ارز کرتے ہیں حضور خود کا پورا بڑی مشکل سے ہو پاتا ہے بیوی کی ذمہ داری کہ اللہ اس کے نصیب سے تمہیں روزی عطا فرما تو اگر کسی کی وجہ سے کچھ نہیں ملتا تو میں تم سے پسھتا ہوں جب بیوی کی وجہ سے روزی ملتی ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے کیا نہیں ملے گا سب اگر بیوی کے اندر کوئی کمی یا نقص ہو تو اللہ نے صرف اس کو عیبدار ہی نہیں بنایا یا اس کے اندر نقص ہی نہیں رکھا بلکہ اللہ نے اس کے اندر بہت زیادہ خیر بھی رکھی ہے بہت زیادہ اس نے بھلائی بھی رکھی ہے جو بھلائی ہم نہیں جانتے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کے لیے کوئی چیز لینے اگر جائیں تو عزت چلی جائے گی بیوی نے اگر کہہ دیا کہ میری یہ ضرورت پوری کر دیں یہ لے آئیں تو اس پر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ میری انسلٹ ہے میری توہین ہے تمہارے بھائی سے بول دو تمہارے بیٹوں سے بول دو مجھے یوں بولتے ہو اب یہ واقعی آرز کر کہ میں اپنی گفتگو کو سمجھتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ سلام مصر سے آرہے تھے ابھی ہم کلامی کا شرف رب سے حاصل نہیں ہوا ابھی حضرت موسیٰ علیہ سلام کلیم نہیں ہوئے رب نے ابھی حضرت موسیٰ علیہ سلام سے کلام نہیں کیا تھا اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ سلام مصر سے آرہے تھے تفسیر قرطبی میں تفسیر ابن کثیر میں آپ آرہے تھے بہت بارش تھی تھنڈی بھی شدید تھی سرد ہوائیں چل رہی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ سلام کی بیوی کے حوالے سے ملتا ہے بائیت میں یہ کہ آپ کو تھنڈی بہت لگ رہی تو آپ کی زوجہ نے آپ سے عرض کیا کہ تھنڈی بہت لگ رہی ہے میرے لئے کچھ تھنڈی کے علاج کے لئے کچھ انتظام کر دیں کہیں سے آگ وغیرہ کچھ مل جائے تو اللہ اکبر حضرت موسیٰ علیہ علیہ سواللہ تو سلام نکلے آگ کی تلاش میں تو آپ نے دیکھا کوہ تور پر کچھ اوپر چمک رہا تھا آپ نے سمجھا کہ وہ آگ ہے حضرت موسیٰ کس کے کام کے لئے گئے تھے پہلے بتائیں یار آپ جواب دیں کس کے کام کے لئے گئے تھے نکلے بیوی کے لئے آگ تلاش کرنے نکلے کوہ تور پر کچھ چمک نظر آئی وہاں دیکھے تو نور تھا نور تھا اور اسی وقت پر وردکار نے حضرت موسیٰ سے کلام فرما دی پتہ یہ چلا کہ صرف نماز روز حج و زکاة ہی سے سب نہیں ملتا کبھی گھر والوں کی ذمہ داری کو نبھانے سے بہت کچھ مل جایا کرتا اسے ذہن میں رہے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جسے سمجھنا ضرور ہے اور آج پرائیورٹی کے حوالے سے ہمارے پاس نولیج نہیں ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لئے پرائیورٹی کیا ہے نفیل پوری رات پڑھ لیں گے فرض کی بات آئے گی تو کوتا ہی برتیں گے واجب کی بات آئے گی کوتا ہی برتیں گے اسی طریقے سے دوسروں دوسروں ماباپ سے مسکرا کر ملیں گے اور اپنے ماباپ کی طرف دیکھنے کے لئے بھی تیار دوسروں کی بیویوں سے ہن کر ملیں گے اپنی بیویوں کی طرف توجہ دینے کا خیال ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں قرآن مقدس اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ان چیزوں کو سمجھیں اللہ کی کتاب فیملی کے اسٹیبلش کے لئے فیملی کو اسٹیبلش کرنے کے لئے آپس میں جور کر رکھنے کے لئے اور پروردگار جلل جلال اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ نہ ٹوٹے اس کے لئے بہت ساری تعلیمات عطا فرمائی ابھی ٹوپک ادور آئے جب شوہر کو گصہ آجائے بیوی کو گصہ آجائے بیوی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اور تقاضہ کر بیٹھتی ہے اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں قرآن تو میرے پیارے آقا کہ ہم اپنی نماز اپنا روزہ اپنے حج اور اپنی زکاة کے سلسلے میں جس طریقے سے قرآن اور حدیث سے نصیحت تحاصل کرتے ہیں ایسے ہی اپنی فیملی لائف گزارنے کے حوالے سے بھی ہم قرآن و حدیث روشن حاصل کریں ہمارے پاس جو قرآن ہے اور نماز روزہ حج زکاة ہی کے لیے نہیں بلکہ یہ قرآن اور حدیث زندگی کے ہر شعبے میں پیش آنے والے مسائل کے لیے ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو میری آپ تمامی ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آپ قرآن و حدیث پر عمل کرتے اپنی فیملی لائف کو گزارنے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آنے والے سنیچر کو نہیں اس کے بعد والے سنیچر کو اسی ٹاپک کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا اور میں یہ کوشش کروں گا کہ مرد کی کتنی خرابیاں ہیں اور عورتوں کی کتنی خرابیاں اور ان خرابیوں کا علاج کی ہے انشاءاللہ کوشش کروں گے تاکہ آپ اسے اپنی کمزوری کو جانیں جیسے مثال کے طور پر آج کل کے شور بیوی کو یا تو لٹکا کے رکھتے ہیں نہ چھوڑتے ہیں نہ رکھتے ہیں بہت سارے ذرا بھی انیس بیش چین لنگ ملدو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ساری چیزوں کا جو ہے اس کا علاج ہے اور اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے میں انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو میں انشاءاللہ آنے والی سنیچر نہیں اس کے بعد والی سنیچر کو آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کروں گا اللہ رب العز سجل جلال آقا کریم رعوف الرحیم علیہ تحیی و تسلیم مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَحُ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز شاہ سننے دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حلیب ندعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر وزیٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں